موجودہ دور کی تیز رفتار ترقی میں بہترین انفرسٹریکچر اور جدید ترین ذرائع آمد و رفت قلیدی اہمیت کے حامل ہیں دنیا کے وہ ممالک جو بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کے مطابق ٹرانسپورٹ کی جدید سہولیات فراہم کرنے میں پیچھے رہ گئے آج ترقی کی دوڑ میں بھی پیچھے نظر آتے ہیں جدید ٹرانسپورٹ سسٹم کی ادم موجودگی میں تباکن فضائی آلودگی، ٹریفک کے بے پناہ مسائل، حادثات میں خطرناک حد تک اضافہ، سڑکوں پر ناقابل برداشت رش اور مختلف بیماریاں عوام کا مقدر بن جاتی ہیں جدید ٹرانسپورٹ سسٹم سے محروم اور ٹریفک کے مسائل میں گھرے شہروں میں ایک شہر لاہور بھی ہے انگنت باغوں، لا تعداد تاریخی امارات اور ثقافتی و معاشی سرگرمیوں کا مرکز آج کا لاہور ایک کروڑ سے زائد آبادی کے ساتھ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی نے ضروریات میں بھی تیزی سے اضافہ کیا جن میں سر فہرست ایک جدید ترین ٹرانسپورٹ سسٹم کی فراہمی تھی اس مقصد کے لیے لاہور کو بھی ایک ایسے ہی ماس ٹرانسپورٹ سسٹم کی ضرورت تھی جو دنیا کے 153 بڑے شہروں میں پہلے سے رائج ہے اور 32 دیگر بڑے شہروں میں زیر تعمیر ہے ماس ٹرانسٹ کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے پہلا سروے 1990 کی دہائی میں کیا جس میں فیروزپور روڈ کو اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اولین ترجیح قرار دیا گیا بعد آزان 2006 میں حکومت پنجاب کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ہدایات پر ایم وی اے ایشیا نے اپنی فیزیبلیٹی سٹڈی پیش کی اس سٹڈی میں ایک جدید ترین اور طویل المیاد منصوبے کا خاقہ پیش کیا گیا ماس ٹرانسٹ منصوبے کے تحت سب سے پہلے گرین لائن کی صورت میں گجو متہ سے شاہدرہ پھر اورنج لائن کی صورت میں رائیون روڈ تا ڈیرہ گجرہ اس کے بعد بلو لائن کے طور پر جناہ ہال تا گرین ٹاؤن اور سب سے آخر میں پرپل لائن کی صورت میں بھاٹی گیٹ سے ائرپورٹ تک عوام کو سفر کی جدید ترین سہولیات پرہ ہم کی جائیں گی اس منصوبے کے تحت حکومت پنجاب پہلے ہی گرین لائن پروجیکٹ ریکارڈ مدت میں مکمل کر چکی ہے جس کی بدولت روزانہ ڈیرڈ لاکھ سے زائد شہری آرامدے سستی اور بائزت سفری سہولت کے ذریعے اپنی اپنی منزل پر پہنچتے ہیں پنجاب کے تین بڑے شہروں لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور ملتان میں میٹرو بس سسٹم کے آغاز کے بعد ماس ٹرانسٹ منصوبے کے اگلے مرحلے میں اورنج لائن کی صورت میں پاکستان میں اپنی نویت کے پہلے میٹرو ٹرین پروجیکٹ کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے عالمی میار کے اس منصوبے کا ٹریک ریوینڈ روڈ، ملتان روڈ، میکلوڈ روڈ اور جی ٹی روڈ جیسی اہم شہرات شہر کے گنجان آباد علاقوں اور تاریخی امارات کے قریب سے گزرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری اس سہولت سے مستفید ہو سکیں عالمی میارات کو مدنظر رکھتے ہوئے اورنج لائن ٹریک کی بنیاد مکمل انجینئرنگ موڈلنگ کے اصولوں پر رکھی گئی ہے جن میں اوریجن ڈیسٹلینیشن سرویز ٹریفک کاؤنٹ سرویز اور رائیڈر شپ سرویز شامل ہیں جبکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سفری سہولت کی فراہمی کم سے کم زمین کے حصول اور تاریخی ورثے کے مکمل تحفظ کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے کچھ حلقوں کی جانب سے اورنج لائن کے راستے کے اطراف میں واقعے تاریخی مقامات کے تحفظ کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں لاہور کے صدیوں پرانے ثقافتی ورثے کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے نیسٹ پارک اور چائنہ انجینئرنگ کارپریشن نے مئی دو ہزار پندرہ میں اپنی تفصیلی ریپورٹ پیش کی اس ریپورٹ کے مطابق اورنج لائن کا ٹریک تاریخی امارات کے لیے کسی بھی لحاظ سے نقصان دے نہیں اور نہ ہی ماحول پر اس کے کوئی مزر اثرات ہوں گے انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پنجاب کی جانب سے الہمرا کلچرل کمپلیکس میں عوامی سماعت کا احتمام کیا گیا جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی تمام قانونی تخاظوں کی تکمیل کے بعد ای پی اے نے نو جولائید دو ہزار پندرہ کو اورنج لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ کی باقاعدہ منظوری دے دی عالمی میار کے مطابق کسی بھی تاریخی امارت کی بنیاد کے قریب زیادہ سے زیادہ وائبریشن ویلوسٹی تین میلی میٹر فی سیکنڈ سے کم ہونی چاہیے جبکہ اورنج لائن میٹرو ٹرین کی زمینی تھر تھرہ ہرڈ اس حد سے دس گناہ یعنی صفر آشاریہ تین میلی میٹر فی سیکنڈ سے بھی کم ہے جو کسی بھی تاریخی امارت کے لیے کسی بھی تاریخ نقصان دے نہیں اورنج لائن منصوبے کے لیے چلائی جانے والی ٹرینوں کی زیادہ سے زیادہ رفتار اسی کلومیٹر فی گھنٹا ہے جو کم تھر تھرہت پیدا کرنے کی بنا پر محفوظ ہیں اورنج لائن منصوبے کے ٹریک کا تاریخی مقامات سے قریب ترین فاصلہ شالمار باغ سے پچھتر فٹ مقبرہ گلابی باغ سے انہتر فٹ بدھو کے مقبرے سے انسٹھ فٹ چوبرجی سے باون فٹ اور مقبرہ زب النسا سے ایک سو دس فٹ ہے قیام پاکستان سے پہلے تعمیر ہونے والی سپریم کورٹ ریجسٹری بیلڈنگ جی پیو بیلڈنگ ایوان اعقاب اور سینٹ انڈریوز چرچ کے تحفظ کے لیے اورنج لائن کو ان علاقوں میں زیر زمین تعمیر کیا جا رہا ہے اورنج لائن میٹرو ٹرین کی تعمیر کے دوران حکومت پنجاب کی جانب سے عالمی میار کی تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کے باوجود اشرافیہ میں سے مٹھی بھر لوگ تاریخی ورسے کے تحفظ کی آر میں اس عوامی منصوبے کی راہ میں روڑے اٹھکا رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی بار بار اور بلا وجہ مخالفت سے پہلے تو کینال روڈ کا توسیعی منصوبہ اور گلبرگ جیل روڈ سگنل فری پروجیکٹس تعدل کا شکار ہوئے اور اب اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے میں تاخیر روزانہ پانچ سے چھ کروڑ اوپے نقصان کا باعث بن رہی ہے مہنگی اور امپورٹڈ گاڑیوں میں سفر کرنے والے یہ چند لوگ زندگی بھر نہ تو کبھی کسی بیگن یہ بس میں سوار ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں عام آدمی کی مشکلات اور ضرورتوں کا کوئی علم یا اندازہ ہے مقام افسوس ہے کہ اورنج لائن کے مخالفین نے پہلے تو یہ واویلہ کیا کہ اس منصوبے کے لیے تاریخی امارتیں گرائی جا رہی ہیں یہ بات غلط ثابت ہوئی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس سے تاریخی امارتوں کو نقصان ہوگا پھر بھی بات نہ بنی تو یہ راگ علاپنے لگے کہ اورنج لائن کو تاریخی ورسے قریب سے کیوں گزارا جا رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر تاریخی امارتوں کے قریب رہائش اختیار کرنے پر پابندی نہیں وہاں رہائش وزیر افراد کے لیے سفر کی جدید سہولیات فراہم کرنے پر پابندی کیسے ہو سکتی ہے جدید دنیا انیسویں اور بیسویں صدی کے آغاز سے جدید ترین سفری سہولیات سے مستفید ہو رہی ہے لیکن وطن پاک کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم کا انتظار اکیسویں صدی میں بھی طویل تر ہوتا جا رہا ہے یہاں یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ لاہور کی تاریخ میں پہلی بار پسماندہ علاقوں میں عالمی میار کی سفری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں جن کی بدولت عام شہری انتہائی کم کرائے میں عزت اور وقار کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچے گا یہاں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اس منصوبے کے مخالفین اورنج لائن کے مخالف ہیں یا عام شہری کی باسہولت زندگی کے اس میں غریب آپ بھی مٹے ہو سو اس کے لیے یہ نعمت ہے اب یہ ہونا چاہیے کہ آپ صرف تنقید بے تنقید نہ کریں لیکن آپ اپریشیٹ بھی کریں جو گورنمٹ پوسٹیف کام کر رہی ہیں یا ریٹس ڈیم کیر مغریب کے لیے بھلا ہو چاہ سہرہ لاہور بدل لیں وزیراعلا پنجاب محمد شہباز شریف کی ہدایت پر کرونوں روپے کی لاغت سے اورنج لائن کے اطراف میں واقع تاریخی امارات کی بحالی اور عرائش کا خصوصی پروگرام شروع کر دیا گیا ہے اورنج لائن کا ٹریک زمین سے بارہ میٹر انچائی پر تعمیر کیا جا رہا ہے جس سے تاریخی امارات کا نظارہ متاثر ہونے کی بجائے اور بھی دلکش اور خوش نما ہو جائے گا اورنج لائن پاکستان کا پہلا ترقیاتی منصوبہ ہے جس کی ہیریٹیج ایمپیکٹ اسیسمنٹ بین الاقوامی ماہرین سے کروائے گئی ہے ان ماہرین نے واضح طور پر کہا ہے کہ اورنج لائن ٹریک کے قریب واقع امارتوں کو اس ٹرین سے کوئی خطرہ نہیں اورنج لائن کی تعمیر کے دوران کسی قانون کی خلاف ورسی نہیں کی گئی کیونکہ اورنج لائن کے اطراف میں واقعے پانچ اہم امارتیں شالہ مار باغ گلابی باغ بدھو کا مقورہ چوبرجی اور زیب النساہ کا مقورہ انیس سو پچھتر کے انٹیکویٹیز ایکٹ کے تحت آتی ہیں اسی طرح سپریم کورٹ ریجسٹری بیلڈنگ جی پیو بیلڈنگ ہائی کورٹ پارکنگ اور ایوان اعقاب پنجاب سپیشل پریمیزز پریزرویشن آرڈیننس انیس سو پچھاسی کے تحت آتی ہیں میٹرو ٹرین کے راستے کے اطراف میں واقعے تاریخی ورسے کے تحفظ کے لیے ماہرین آثار قدیمہ کی رہنمائی میں تمام قانونی تخازے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین تیکنیکی مہارت بھی استعمال کی گئی ہے اور ان تمام تاریخی امارات کا تحفظ ہر لحاظ سے یقینی بنا دیا گیا ہے دنیا کے اکثر بڑے شہروں میں میٹرو ٹرینیں روایتی ٹرانسپورٹ سسٹم کی جگہ لے چکی ہیں ہزاروں سالہ قدیم تاریخی ورسے سے بھرا اٹلی کا شہر روم ثقافت اور جدت کی بہترین مثال ہے جہاں دو ہزار سال سے زائد پرانے اجائبات دنیا میں شامل سٹیڈیم کلاوسیم کے دو اطراف سے میٹرو ٹرین کی لائنیں گزاری گئی ہیں یہ منصوبہ سیاحت کے فروغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے یونان کے تاریخی شہر ایتھنز میں بھی عوامی سہولت کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہزاروں سال پرانی یادگاروں کے این درمیان سے میٹرو ٹرین اس مہارت سے گزاری گئی ہے کہ تمام ثقافتی ورسہ آج بھی اپنی اصل حالت میں قائم ہے اسی طرح خوشبوؤں کے شہر پیرس میں بھی دو سو چودہ کلومیٹر طویل ٹریک پر چلنے والی میٹرو ٹرین سیاہوں کو لے کر انیسویں صدی کی عظیم و شان یادگار آئیفل تاور کے بلکل سامنے سے گزرتی ہے جرمنی کی شہر برلن میں انجینئرز نے میٹرو ٹرین کے ٹریک کے سن تبدیل کرنی کی بجائے راستے میں آنے والے تاریخی اجائب خانی کے این وست میں سے ہی ٹریک کا راستہ نکال لیا اسی طرح ملیشیا کے شہر کولا لمپور میں جگہ کی کمی کے باعث میٹرو ٹرین سٹیشن کے لیے مشہور تاریخی جامک مسجد کے سہن سے جگہ حاصل کی گئی میٹرو ٹرین کے ذریعے سفر کرنے والے ہزاروں لوگ اب خانہِ خدا کے سہن سے ہی ٹرین پر سوار ہوتے اور اترتے ہیں جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں میٹرو ٹرین پروجیکٹس موجود ہیں ہیدر آباد دکن میں حال ہی میں عدالتِ آلیہ نے میٹرو ٹرین کو ثقافتی ورثے کے لیے مکمل محفوظ خرار دے کر اس کی تعمیر کی اجازت دے دی اس تعمیر کے دوران متعدد قدیم اور تاریخی عمارتوں کو بھی مسمار کرنا پڑا اسی طرح جائپور میں تمام تر مشکلات کے باوجود میٹرو ٹرین کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اس عوامی منصوبے کی تعمیر کے دوران راستے میں آنے والے متعدد مندر مسمار اور دوسری جگہ منتقل کیے گئے لندن میں میٹرو پروجیکٹ ایچ ایس ٹو کی تعمیر کو بھی قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن بالاخر عدالت نے عوامی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایچ ایس ٹو کو مکمل محفوظ منصوبہ قرار دے کر اس کی تعمیر کے حق میں فیصلہ دے دیا دنیا کے مختلف میٹرو پروجیکٹس کے مقابلے میں اورنج لائن میٹرو ٹرین کی تعمیر کے دوران نہ تو کسی تاریخی عمارت کو منہدم کیا گیا اور نہ ہی کسی عمارت کو کوئی نقصان پہنچا ہے علاوہ عظیم اورنج لائنگ آنے والے وقت میں بھی تمام تاریخی مقامات کے لیے مکمل محفوظ خرار دی گئی ہے یہاں یہ بات اہم ہے کہ لاہور میں کم و بیش ڈیڑھ سو سال سے ریلوے ٹریک متعدد تاریخی عمارات کے بلکل پاس سے ہو کر گزر رہے ہیں لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ مقامات آج بھی اتنے ہی مضبوط اور محفوظ ہیں جتنے یہ پہلے تھے لہور اورنج لائن میٹرو ٹرین کی تعمیر کے لیے دوست ملک چین کے ایکزم بینک کے جانب سے انتہائی آسان شرائط پر قرض فراہم کیا گیا ہے اورنج لائن کے لیے حاصل کیا گیا قرض صرف اور صرف میٹرو ٹرین کی تعمیر کے لیے بخصوص ہے اس پروجیکٹ کے آغاز پر ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ گورمنٹ ٹو گورمنٹ مہاہدے کے باوجود ٹینڈر کروایا گیا منصوبہ جات میں بچت کی پالیشی پر عمل کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے پوسٹ بیڈنگ میں ملکی خزانے کے قریباً 69 عرب روپے بچائے جبکہ چینی حکومت کے تعاون سے لوکل ٹرینڈرنگ میں بھی 6 عرب روپے کی بچت کی گئی لاہور اورنج لائنگ کی لاغت دوسرے ممالک میں بنائے جانے والے میٹرو ٹرینز کے مقابلے میں نسبتاً کافی کم ہے بھارت کے شہر ممبئی کی میٹرو ٹرین کی فی کلومیٹر تعمیراتی لاغت 60.7 ملین ڈالر میٹرو پونے کی 62.2 ملین ڈالر میٹرو جائپور کی 64.3 ملین ڈالر میٹرو کوپنہیگن کی 69.8 ملین ڈالر میٹرو جکارتا کی 117.1 ملین ڈالر جبکہ لاہور اورنج لائن کی فی کلومیٹر تعمیراتی لاغت صرف 54.5 ملین ڈالر ہے اورنج لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران متاثر ہونے والی جائدادوں کے مالکان کو معافضے کی ادائیگی کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے خصوصی طور پر 20 ارب روپے مختص کیے گئے متاثرین کو معافضے کی ادائیگی پاکستان بینکرز اسوسییشن کے منظور شدہ ایویلیویٹرز کے تخمینے کی بنیاد پر کی گئی شہر کے مختلف علاقوں میں کیمپس لگائے گئے تھے جہاں من ونڈو آپریشن کے تحت متاثرین کو باسہولت انداز میں معافضے کی ادائیگی کی گئی اورنڈ لائن کی تعمیر سے میرا گھر متاثر ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمیں چیک پی کر دیا گئی ہیں بند ونڈو کے ذریعے مارا لقصان پورا ہو گیا ہے اورنڈ لائن منصوبہ شہر کے جنوبی حصے کو شمالی اور شمال مشرقی حصے تک تیز رفتار رسائی فراہم کرے گا شہر کے بے شمار تعلیمی ادارے خاروباری مراکز سرکاری اور نیچی دفاتر اور شہر کے گنجان ترین علاقے اورنڈ لائن کے اطراف میں واقع ہیں جن کی وجہ سے پہلے ہی دن سے اڑھائی لاکھ سے زائد شہریوں کے مصطفید ہونے کی توقع ہے اڑھائی گھنٹے میں تیہ ہونے والا ستائیس کلومیٹر کا سفر صرف پینتالیس منٹ میں تیہ ہوگا اس منصوبے سے عام شہری کو محفوظ، سستی، تیز رفتار اور باوقار سفری سہولت دستیاب ہوگی ٹریفک کے مسائل میں خاطرخہ کمی ہوگی لوگوں کے قیمتی وقت اور تیل کی بچت کے ساتھ ساتھ عوام کو محولیاتی آلودگی سے بھی نجات ملے گی ہنجی یہ جب ہمیں مشکل ہو رہی ہے اس کے بنے سے ہمیں کافی آسانی ہوگی اور ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ یہ اس طرح کے کام ہمارے ملک میں بھی ہو رہے ہیں اورنج لائن میٹرو ٹرین سے قومی سرمائے کی خاطرخہ بچت ہوگی اس زمن میں مسافروں کے وقت کی بچت اور گاڑیوں کے استعمال کی مد میں پہلے سال مجموعی طور پر چودہ آشاریا نو عرب روپے جبکہ آئندہ تیس سالوں تک اوسطاً انتالیس آشاریا تین آٹھ عرب روپے سالانے کے حساب سے بچت ہوگی دنیا کے بڑے شہروں میں اہم مقام کے حامل شہر لاہور کو ساف سترا رکھنے ٹریفک کے مسائل سے بچانے اور شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے اورنس لائن میٹرو ٹرین کی تعمیر بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس خواب کو تعبیر سے ہم کنار کرنے کے لیے حکومت پنجاب اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ مسلسل کوشاں ہے لاہور ڈیولپنٹ آثورٹی حکومت پنجاب